اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ناظرین میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا حاضر ہوں آپ کے سامنے گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے گناہ کے نقصانات کے تعلق سے ایک اہم نقصان کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں لانتی ہوتا ہے ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لانت ہوتی ہے اللہ کی رحمت چھین لی جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور بھی کئی سارے نقصانات گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے آج کی اس نششت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور نقصان کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے معاسی کا کام انجام دیتا ہے تو اللہ اکبر اس کو اس دنیا کے اندر بطور عذاب بطور سزا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے بعض دفعہ انسان غلطیاں تو کر لیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس غلطی کی بنا پر مجھ پر عذاب نہیں بھیجا جائے گا عذاب بھیج دیا جاتا ہے بیماری کی شکل میں یا بعض دفعہ زلزلے کی شکل میں بعض دفعہ کسی اور چیز کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے ترمیزی کی روایت ہے عمران ابن حسین رضی اللہ حتہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی حائدہ الامت خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین ومتعداک یا رسول اللہ قال اذا زہرت القینات والمعازف وشربت الخمور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا فی حادہ الامت خسفن کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا وقدفن کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ومسخن اور کچھ لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا چینج کر دیا جائے گا کس بنا پر فقال رجل من المسلمین مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے یعنی صحابہ میں سے ایک صحابہ نے پوچھا ومتا ذاکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا چہروں کو کب مسک کیا جائے گا زمین میں لوگوں کو کب دھسائے جائے گا کب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایدہ زہرت القینات اللہ اکبر جب گانے بجانے والیاں بالکل عام ہو جائیں گی کتنا عام ہو چکا ہے آج آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر شخص کے جیم میں گانا بجانا موجود ہے میموری کارڈ موجود ہے آپ اس چھپ کو کھول کر دیکھیں گے گانوں پر گانے دل کو تسلیح حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے جدائی کے گانے محبت کے گانے الگ الگ قسم کے ایدہ زہرت القینات جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی فلم انڈیسٹری میں دیکھیں آپ زیادہ تر آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی عام تو اسے ترکنے والیاں ناشنے والیاں زیادہ اس میں وہی ہوتی والمعازف دوسرا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گانے بجانے کے اسٹومنٹ عام ہو جائیں گے آج ہر گھر میں پائے جاتا ہے بعض گھروں کے اندر کچھ بچوں کو پیانو بہت پسند ہوتی تو اببہ سے کہتے ہیں اببہ مجھے پیانو چاہیے اببہ خرید کے علاقے دے دیتے ہیں اور وہ تو بہت دور کی بات جیم میں اس شخص کے ایسے گانے بجانے موجود ہیں کہ جب دل چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے والمعاظف گانے بجانے کے اسٹومنٹ عام ہو جائیں گے اور جب شراب کو پینا بالکل عام ہو جائے گا یہ تین چیزیں جب امت میں عام ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یاد رکھو لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا آج ہے یا نہیں کھولے آم آج ہر گھر ٹھیٹر بنا ہوا ہے واللہ ہر گھر کیا بنا ہوا ہے ٹھیٹر ایک ٹھیٹر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے چند وقت کے لئے ایک بندہ جاتا تین گھنڈہ دیکھ کے چلا آیا لیکن یہاں جو صبح شروع ہوتا ہے پہلے کس سے پہلے شروعات ہوتی ہے قرآن سے اس کے بعد قوالی اس کے بعد قوالی کے بعد کیا معاملہ شروع ہوتا ہے پھر گانے پھر الگ الگ اپنسیم کے گانے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے گانے بہت پسند ہوتے پورا دن چل رہا ہے ایک ٹائم آتا ہے جس وقت ماں بیٹھ کر کے سیریل دیکھتی ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ باپ بیٹھ کر کے رات میں فلمیں دیکھتا ہے کیونکہ دن بھر وہ کام پر ہوتا ہے دن بھر بیٹھ کے کمپنی کے اندر نوٹ گنتا ہے اور رات میں گھر پہ آگر کے ریموٹ دیکھتا ہے اس کی حالت ہی ہوتی ہے یہ عام طور سے لوگوں کی حالت ہوتی ہے آج آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے عام ہونے کی بنا پر امت کے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ گناہ ہماری امت میں جب عام ہوں گے تو حالت ہی ہوگی کہ لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے مطلب زلزلہ آئے گا لوگوں کی شہروں کو بدلہ جائے گا لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کے بارش ہوگی دوسری حدیث میں اللہ کے رسول بھی آم فرماتے ہیں جس کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے گناہ کے کام بالکل کھولے عام کیے جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے اس قوم کے اندر تاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے اور ایسی ایسی بیماری عام ہو جاتی ہیں اللہ تی لم تکن مدد فی اسلافہم ایسی ایسی بیماریاں جس کو ہمارے اسلاف میں سے کسی نے سنائی نہیں تھا آج ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ اسلاف میں سنائی اللہ ان گناہوں کی بنا پر ایسی ایسی بیماریاں امت میں پنپ رہی ہیں ہمارے اسلاف نے کبھی سنائی نہیں تھا ایڈز کی بیماری کہاں سے آئی زناکاری کے بنا پر اسلاف میں اس قسم کے کوئی بیماری نہیں تھی تو گناہ کی بنا پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دنیا کے اندر ہی ایک بندہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے وہ عذاب اس کے اوپر بھیجا جاتا ہے بیماری کے شکل میں بعض دفعہ زلزلے کے شکل میں بعض دفعہ اس کے جسمانی آزا کے خراب ہونے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب بھیجتا ہے تو ساتوہ نقصان ناظرین اکرام یہ ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرے گا تو اس غلطی کی بنا پر دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب بھیجے گا اور ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا اللہ اکبر اگر اس نے توبہ کر لیا تو الگ بات ہے لیکن یاد رکھے جب تک وہ زندہ رہے گا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا عذاب اس کی اس غلطی کا عذاب اس دنیا کے اندر اسے مل کر رہے گا اور بعض دفعہ ایسی غلطیاں بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے بہا فرمایا ہے کہ دو غلطیاں ایسی ہیں جن غلطیوں کی سزا میں دنیا میں مل کر کے رہے گی ایک والدین کا نافرمان بندہ اکثر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں عذاب بلے گا دو ایسا شخص جو باغی ہو باغی میں دو چیزوں کو شمار کیا گیا ہے کہ ایسی عورت یا ایسا بندہ جو زناکاری کرتا ہو یعنی ایسا کام کرتا ہو جس کو باغی میں شمار کیا گیا ہے یعنی زناکاری میں شمار کیا گیا ہے ایسا کام اگر وہ کرے گا زناکاری والا کام اس کو دنیا میں بھی اس کے سزا مل کر کے رہے گی تو ساتھوہ نقصان ایک بندہ اگر گناہ کرے گا دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی طور پر اسے بیماری یا کسی اور چیز کے اندر ملوث کہہ سکتا ہے نقصان نمبر آٹھ اور سب سے آخری نقصان وہ کیا ہے ایک بندہ اگر غلطی کرے گا گناہ کرے گا اللہ اکبر اس کے دل میں جو ایمان ہے جو ایمان کی روشنی ہے جس روشنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ ایمان اس کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے گا اللہ اکبر ایمان اس کے دل کے اندر سے نکل جائے گا جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يزن الزان حینا يزن وہو مؤمن کوئی بھی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا ہے مطلب گناہ کرتے وقت اس کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ایمان باقی نہیں رہتا ہے ایمان برقرار نہیں رہتا ہے اللہ اکبر یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اس کے سر پر وہ ایمان مندلاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے یا اس گناہ سے باز نہ جائے اگر وہ اس گناہ میں ملوث رہتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جن کا ایمان کمزور ہے انہیں کوئی فکر نہیں انہیں تھوڑی بھی فکر نہیں انہیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں کہ ان کا ایمان کہاں جا رہا ہے ایمان کس درجے میں پہنچ چکا ہے گناہ کرنے کا کوئی احساس نہیں ہے جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا ایک معمولی سی تبدیلی ایک ہلکی سی تبدیلی کو اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے اپنے لیے نفاق سمجھتے تھے اپنے لیے وہ سمجھتے تھے کہ ایک بندہ اگر یہ غلطی کرتا ہے گویا کہ بہت بڑی غلطی کے اندر ہے ایک صحابی تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہم اللہ اکبر کتنا پیارا واقعہ ہے صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے اور ہمیں تھوڑی بھی فکر نہیں گناہ کر کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت ایمان ہے کامل درجہ کا ایمان ہے کامل درجہ کا ایمان کیسے پتہ کچھ چلے گا ظاہر کب ہوگا جب آپ قلبی طور پر حقیقی معنوم و ممن ہوئے ہیں حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں ایک روز کی بات ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹا ہوا تھا اللہ کے نبی نے جنت کا تذکرہ کیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم بھی جنت کے بارے میں سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے حورے ملیں گی فروٹس ملیں گی بہت ساری چیزیں ملیں گی ناظرین آپ بھی ابر سنتے ہوں گے تو بڑی خوشی ہوتی ہوئی صحابی کہتے ہیں ہم نے سنا مجلس کے اندر جنت کے بارے میں بڑی خوشی ہوئی پھر نبی نے جہنم کا تذکرہ کیا جب جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رونا آ گیا ہمیں رونا آتا ہے کی نہیں نہیں آتا ہے جہنم کے بارے میں کبھی کوئی تذکرہ کرتا ہے تھوڑا بھی رونا نہیں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم رونے لگے ہمیں رونا آ گیا تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی ابھی ہم رو رہے تھے مجلس کے اختتام کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں اپنے اپنے گھروں پر گئے کہتے ہیں میں جب گھر پر گیا تو بیوی بچوں میں جب مشغول ہو گیا کیا ہو گیا مجھے ہسنا آ گیا پرام طور سے ہماری عادت ہوتی ہے ہمارے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب تک ہم عالم صاحب کے پاس ہوتے ہیں ہاں جی 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 کرتے رہتے ہیں لیکن جب عالم صاحب کے پاس نکلتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے بدل جاتے ہیں حالت ہماری بدل جاتی ہے قیفیت ہماری بدل جاتی ہے اللہ کے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں جب ہم نبی کے پاس سے اٹھ کر کے گئے تو گھر پہ جانے کے بعد بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے اس مشغولیت کی بنا پر ہماری حالت ہی ہو گئی کہ ہمیں ہسنا آ گیا ہم ہسنے لگے ہمیں ہسنے لگا کہ شاید میں منافق ہوں منافق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ جو منافق ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا ایک صحابی کو ایمان کی اتنی فکر ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ کو ہلکا سا چینجنگ زیادہ کچھ نہیں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے اس چینجنگ کو کیا سمجھ رہے ہیں شاید میں منافق ہو گیا ہوں کہ نبی کو دکھانے کے لئے روتا ہوں مولوی صاحب کو دکھانے کے لئے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں گھر پہ پہنچتا ہوں خوب مزے اڑاتا ہوں خوب ہستا ہوں اس تبدیل کو انہوں نے نفاق سے تشبیح دیا اور یہ جملہ ان کے زبان سے برجستہ نکلا نافقہ ہنزلہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا ہے ہنزلہ منافق ہو گیا ہے وہ نفاق والی باتیں کرتا ہے نبی کو دکھانے کے لئے روتا ہے اور اپنے گھر پہ آ کر کے ہنسنے لگتا ہے منافق ہے یہ جملہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے جب گھر سے باہر نکلے تو حال کیا ہوا راستے میں ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر صدیق سے جب ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے کے بعد جب ابو بکر صدیق نے جملہ کا سنا کہ نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ وہ اپنے زبان سے برابر یہ ہی رٹ لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہا ہنزلہ کیا کہہ رہے ہو منافق ہوگئے تم کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں کہا کیوں کہا جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو روتا ہوں گھر پہ پہ پہنچ کے ہستا ہوں ابو بکر نے کہا میرا بھی حال یہی ہے میرا بھی حال یہی ہے میرے اندر بھی تبدیلی آتی ہے اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے میرے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے میرا ایمان ہمیشہ برابر رہتا ہے دون ہو گئے ڈاکٹر کے پاس ہنزلہ بھی گئے ابو بکر بھی گئے کہاں ڈاکٹر سب سے بڑے ڈاکٹر اسلام کے ڈاکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گئے جا کر کے اپنا ماجرہ ذکر کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں جہنم کے بارے میں جنت کے بارے میں تذکرہ سنتے ہیں جہنم کا تذکرہ سن کر کے ہمیں رونا آتا ہے لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے ہم گھر پر جاتے ہیں ہم ہسنا شروع کر دیتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید ہم منافق ہو گئے اللہ کس نے کہا نہیں اے ہنزلہ ایمان کا جو مدار ہے نا وہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے بہتر کام کرتا ہے اللہ کے رضا مندی والا کام کرتا ہے اللہ کے خوشنودی والا کام کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے والا کام کرتا ہے ایسے وقت اس کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں آپ کو رمضان میں زیادہ دیکھنے آئیں گی کہ آپ کو مزیدیں بھری نظر آتے کیوں ایمان تھوڑا بڑھ جاتا ہے لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا ہے سب ایمان کا جنازہ پہلے دن سے گھٹنا شروع اول نمبر سب سے پہلے وہ عید کے نماز پڑھ کے ایمان کمزور کرنے کہاں جاتا ہے تھیاٹر میں اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے کہ دیکھ آج ہم لوگ ایک نئی فلم آئی ہے نا وہ دیکھنے جائیں گے اور بدبخت لوگ انہیں سسٹم بنایا ہے کہ عید کے دن بھی فلمیں ریلیز ہونی چاہیے کیوں مسلمان اتنا اچھا کام کر کے برباد تو ہونا چاہیے نا کمزور ہو جاتا ہے اچھا خاصا ایمان کی بڑھوتری کرنے والا انسان اس کی زندگی میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہنزلہ اے ہنزلہ ایمان کا جو مدار ہے نا وہ گھڑتا بڑھتا رہتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ جب تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے تیرے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ایمان میں بڑھوتری ہونا چاہیے میرے بھائی آپ اگر اللہ کی باتیں سنتے ہوں رسول اللہ کی باتیں سنتے ہوں اگر آپ کے ایمان میں زیادتی نہ ہوتی ہو یاد رکھیں آپ کا ایمان برباد ہو چکا ہے آپ کو نئے سرے سے تجدید کرنے کی ضرورت ہے کیوں مومن جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے ایمان کے اندر زیادتی عدا فرماتا ہے کب؟ جب وہ ایمان کی باتیں سنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے جب وہ رسول اللہ کی باتیں سنتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر خاص چنجنگ آتی ہے تو اللہ رسول نے کیا کہا؟ ایمان کمدار گھڑتا بڑھتا رہتا ہے جب بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کے کام کرنے کی بنا پر اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ کچھ ایسے گناہ کر لیتا ہے جس گناہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے اس کے اندر جو ایمان رہتا ہے اس کو بھی اٹھا لیتا ہے اور بعض دفعہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ اگر زنا کر رہا ہو اور زنا کے حالت میں ہی اس کی روح اگر قبض کر لی گئی تو وہ بے ایمان مرے گا اگر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے چوری کے حالت میں ہی اگر اس کی جنازہ اس کی موت ہو گئی یاد رکھے وہ بندہ کیا ہو جائے گا واقعی معنوں میں اس کے دل کے اندر جو ایمان تھا اس وقت نکل چکا تھا کیونکہ اللہ کے نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں جو بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کرتے وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو اتنا بڑا اور اہم پوائنٹ نقصانوں میں سے آٹھوہ نقصان یہ کہ ایک بندہ ایک بندہ اگر گناہ کرے گا تو گناہ کرنے کی بنا پر اس کے دل میں جو ایمان ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے جو یقین ہے اس کے دل میں فرشتوں کے بارے میں جو یقین ہے اس کے دل میں جو رسولوں کے بارے میں یقین ہے کتاب کے بارے میں جو یقین ہے آخرت کے بارے میں جو یقین ہے اس کے بارے میں جنت و جہنم کے بارے میں جو یقین ہے وہ یقین کیا ہو جاتا ہے تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں تھوڑی لذت دکھائی دیرے لگتی ہے اس کو اثر آتا ہے اس میں بہت مزا آتا ہے یہ کام کریں گے تو بہت اچھا لے گی گا اس کو بظاہر یہ چیزیں بطور چاشنی نظر آتی ہیں اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے میرے بھائی اللہ اکبر ایمان کمزور ہونے کے بعد ایمان دل سے نکل جانے کے بعد پھر اللہ اکبر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے وہ ایسے ایسے کام اس دنیا کے اندر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا مندی والے کام نہیں ہوتے ہیں وہ شیطان کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے شیطان راضی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے شیطان کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو راضی کرتے ہیں اب ہم خود سوچ لیں کہ اپنا شمار ہم کن لوگوں میں سے کروانا چاہتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اگر اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنا ہے شیطان کو خوش کرنا ہے تو شیطان کی خوشنودی تو بہت آسان ہے نا شیطان کیا کہا چاہتا ہے آپ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کریں شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ وہ کام کرنا بند کر دیں جس کے ذریعے آپ اللہ تک پوچھتے ہیں آپ ایسے کام کریں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ نقصانات میں نے چند اپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا ناظرین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نقصان معمولی نہیں ہے بہت بھیانک نقصان ہیں اگر یہ نقصان ہماری زندگی میں بظاہر نہیں نظر آ رہے ہیں قیامت کے دن سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی جس دن کے بارے میں بندہ سوچتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا پاس ہو جاؤں گا اللہ رب العزت قیامت کے دن مجرموں کو چھانٹ کر کے علق کر دے گا آج نقصان نظر نہیں آ رہے قیامت کے دن وَمْتَعْزُ لِيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے مجرموں کو چھانٹ کر کے علق کر دے گا اے بے نمازی ہو الگ ہو جاؤ اے مکارو تم بھی علق ہو جاؤ اے دجالوں تم بھی علق ہو جاؤ اے دھوکہ دینے والوں تم بھی علق ہو جاؤ اے زانیوں تم بھی علق ہو جاؤ جتنے گنے گار ہوں گے ساپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دے گا ہاں سب ساتھ میں رہتے ہیں نا ایک گھر میں ایک بیٹا گناہ کرتا ہے دوسرا بیٹا نیک سوالے ہے بیوی غلطی کرتی ہے شوہر بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ایک ساتھ میں رہے نا یہاں پر چل سکتا ہے آخرت میں مومنوں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو کافروں کو ایسے لوگوں کو جو گنہگار بندے ہیں ان کے گناہ کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلکل ان کو مومنوں سے الگ کر دے گا اور قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لے گا ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اس لئے ناظرین بہت ضروری ہے کہ جو نقصان میں نے ذکر کیا ہے اس نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غلطیوں میں ملوث ہیں تو آپ غلطیوں کو چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اللہ غفور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا یہ نقصان میں نے ذکر کیا انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے اسباب کا تذکرہ ہوگا کہ ایک بندہ گناہ کرتا کیوں ہے کیونکہ ریزن سمجھ میں آ جائے کیوں کرتا ہے بھئے کچھ ریزن ہوگا نا اس میں کیا اس کو فائدہ ملتا ہے انشاءاللہ اسباب آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے کیونکہ آج ہمیں وقت مزید اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ سے ملاقات ہوگی گناہوں کے اسباب کے ساتھ جت تک کے لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ